آپ اس کو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بھائی گالیاں نہ دیں کبر میں بچھو آ سکتے ہیں یاسی بھی اگر میں یہ بات اسے کرتا تو اس نے کہنا تھا بچھو دیوی پینٹی اسی جگہ پہ میں نے آن سکرین جو ہے آئی جی پنجاب صاحب کا مخاطب کیا اور سی 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 صاحب نے تو کہہ دیا ہے وہ پاگل تھا جب کیا وہ پولیس کا محکمہ جوائن کرنے کے بعد پاگل ہوا ہے یا وہ پاگل تھا اس لیے آپ نے اس کو نوکری دیا تو روکیں وہ جو کانسٹیبل تھا جس کا نام شاہد جٹ تھا اور جٹوں کا وہ بال تھا اور انہوں نے کہا جی کہ وہ جو ہے منٹلی طور پر جو ہے وہ سٹیبل نہیں تھا اگر ایسا تھا تو وہ فورس کا حصہ کیوں تھا پاکی بھی فورس میں اس تی طرح کی لوگ ہیں کون سے انہوں نے آئنسٹائن یا نیوٹن رکھے رہے ہیں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیا رکھے ہیں مجھے اگر کوئی بندہ گالیاں دے اور میں آگے سے اس کو کہہ دوں پاگل ہوا ہے پاگل ہوا ہے پاگل ہوا ہے تو آئی جی صاحب نے کچھ ایسا نہیں کیا نہیں فیلحال آئی جی صاحب نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے بہت ساری ایسی کالی بھیڑے جو ہیں ان کا صفایہ ایک ہی بندہ تو اکل مند تھا پاکستان میں اس کو پاگل قرار دے دیا یاسی بھئی وہ پاگل تھا وہ ماں اور بہنوں کی اتنی اتنی گندی گالیاں دے رہا تھا وہ پاگل کیسی ہو گئی ہے وہ پولیس والا آپ کے صاحب نے آئے تو آپ کیا کریں گے میں پھر آئی جی صاحب کو مخاطب کروں گا ایک کو روکے پھر سی سی بھی صاحب کو مخاطب کروں گا ہاں کرنا ان کو مخاطب پہلے انہوں نے کسی کے لئے آزنی کیا اس نے اس کو بتا رہے ہیں منٹل اور اسپیٹل میں داخل کروا دیا شاید وہ ٹھیک ہو اس لیے داخل کروایا ہے کہ وہ میڈیا کی نظروں سے آزاد ہو جائے وہ پاگل پوگل نہیں ہے میں آپ کو اپنے کنفرمز رائے سے یہ بات بتا رہا ہوں تھانہ اسلامپورا میں آپریشن ونگ میں وہ بندہ تائنات ہے اور جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اس سے پچھلے دو دن کی اس کی حاضریاں تھانے میں موجود ہیں جتنے بھی کرائم ریپورٹر یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں اپنے ذرائے سے آپ مجھے بتائیں آپ نے بطور بیورو چیف جب اس ویڈیو کو دیکھا اس کے بعد آپ کو کتنی ہسی آئی بازی اس میں ہسی بھی آئی اور افسوس بھی ہوا کہ ایک بندہ جو ہے وہ بلکل یک لخت واقعی تو اتنی جو ہے وہ بے درے اس نے گالیاں شروع کر دیا اور اتنی زیادہ میمز بھی بن رہی ہیں میمز بھی بن رہی ہیں میرا خیال ہے کہ وہ دو تین دن پہلے اس کی پریکٹس کرتا رہا اس کو پتا چال گیا تھا کہ نہیں بٹی نے ہم نے سامنا ہونا ہے ہمارا تو میں نے اس طرح سے بے درے گالیاں دینی ہیں مجھے بتائیں آئندہ کریں کہ اس طرح کا انٹرویو نہیں بلکل جی دیکھیں اڑتا تیر لینے کی کوشش نہیں ہم اپنا کام جاری رکھیں گے اور یہ جہاد ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم کرتے رہیں گے میرا یہ پیغام بھی ہے اور یہ میرا مطالبہ بھی ہے آئی جی صاحب سے جتنے بھی لوگ جو ہیں عام شہری جو ہیں وہ تانوں کے اندر جب جاتے ہیں تو ان کا بیہیویر ان کے ساتھ کیسا ہوتا ہوگا ہم جنرلیسٹ ہیں ہم صحافی لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ جس طرح کے پولیس ایلکار نے کیا ہے تو یہ افسوسناک بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو صحافت ہے وہ ریاست کا چھوٹھا ستون ہے اور یہ مجھ اکیلے پر حملہ نہیں ہے یہ میری پوری صحافتی کمیونٹی پر حملہ ہے اور یہ پوری صحافتی کمیونٹی پر حملہ ہے اور یہ سب کو اس چیز پر سٹینڈ لینا چاہیے جتنے بھی میرے ساتھ ہم سٹینڈ لے رہے ہیں مضمت بھی کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو آئی جی صاحب نے کل پریس کانفرنس کی ہے اچھی پریس کانفرنسی لیکن اس کے اندر آئی جی صاحب نے اس اہل کار کو یہ ڈیکلیئر کیا ہے کہ وہ منٹلی طور پر ڈیسیبل تھا سٹیبل نہیں تھا لیکن آپ نے تو اپنے جوان کو تو بچا لیا آپ نے تو یہ سارا معاملہ ٹھپ کر دیا لیکن جو میری ذات کے اوپر اس بندے نے انگلیاں اٹھائی ہیں جو مجھ پیتا